21 صدی کے انسان کی زندگی حج سے زیادہ ہی مصروف ہو چکی ہے اور اسے سر کھو جانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا بھی وقت نکالیں اور اپنے ازگیز موجود قدرت کی خوبصورت چیزوں کو دیکھیں ہم بہت ہی خوش زندگی گزار سکتے ہیں ایک بہت ہی مشہور شاعر ویلیم ورز ورز کی پویم دیف ور ڈل سواب نے پڑھی ہی ہوگی ہوتا کچھ رو ہے کہ وہ شاعر ایک جھیل کے کنارے جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو پھولوں کی لمبی کتار نظر آتی ہے اور وہ پھول اور وہ نظارہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے اب شاعر جب بھی اداس ہوتا ہے تو وہ اس نظارے کے بارے میں سوچ کے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی ساری اداسی ختم ہو جاتی ہے اب چونکہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہیں چھوٹیاں ہیں اور ٹائم ہی ٹائم ہیں اب ہمیں کچھ دیکھنے کا اور سوچنے کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں کتنے خوبصورت موسم بنائے ہیں اور ان موسموں کے اندر کتنے ہی خوبصورت رنگ ڈال دی خوبصورت بہار کے موسم میں بے شمار پھول ہوتے ہیں اور درختوں پر نئے پھلوں کا آغاز ہو جاتا ہے اگر آپ نے میرے پچھلے ولوگز دیکھے ہیں تو آپ کو ہر ولوگ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پودا نظر آئے پھولوں کے ساتھ ساتھ کچھ پھلوں کے درخت بھی ہیں تو آئیے پھولوں سے آغاز کرتے ہیں یہ پیالہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے سٹوری یہ ہے کہ اس میں جو پھول لگے میں یہ میں نے نہیں لگائے ہیں یہ خود ہی ہو گئے ہیں میں نے اس پیالے میں آج سے ایک طریق بند چار سال پہلے پھول لگائے تھے اور اب ہوتا یہ ہے کہ ہر سال پھول خود ہی اگا جاتے ہیں ہوا کچھ چونکہ جب چار سال پہلے میں نے اس پیالے پھول لگائے تو اس سیزن میں اس کے جو بیچ تھے وہ اس پیالے کے اندر گر گئے سیزن کے انڈ پہ اور اب ہر سال بہار کے موسم میں خود ہی وہ بیچ میں دوبارہ اگ جاتے ہیں اور پھول اس پہ لگ جاتے ہیں چھتے میں آ چکا اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑی بیل لگیویا ہے اور یہ انگوروں کی بیل ہے اور اس پہ انگور بھی لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ہی ایک اور درخت بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے جو کہ نیم کا درخت ہے اب ہمارے گھر میں پھولوں کے ساتھ ساتھ اور پھلوں کے ساتھ ساتھ کچھ سبزیوں کے پودا بھی لگے ہوئے ہیں سو آئیے اب میں آپ کو سبزیوں کا ایک پودا دکھاتا ہوں یہ پودا جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ کریلے کا پودا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پودا لگا ہوا ہے وہ ٹماتر کا پودا ہے اور یہ دونوں پودے بھی بلکل بہت چھوٹے ہیں تو کچھ ہی عرصے بعد جب یہ بڑے ہو جائیں گے ایویل میکن ایک 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 ولاغ وہ بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور پھر آپ کو میں ٹماتر اور کریلے دونوں لگے ہوئے ان پودوں پہ دکھاؤں گا اب ہماری لانڈری میں بھی تین درخت لگے ہوئے ہیں ایک انجیر کا درخت ہے اس سے بھی دو تین انجیریں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اتارتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک لیمون کا درخت ہے اور ایک مٹھا ہوتا ہے گرین کلر کا اس کا درخت ہے اور جیسے آپ اس کو کٹیں گے تو یہ کڑوا ہونے شروع ہوئے تھا انجیر ایک ایسا پھل ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے اور اس درخت کے اوپر پہلی دفعہ پھل لگا ہے تو جب بھی پہلی دفعہ پھل لگتا ہے وہ زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا اسی لیے صرف دو چار انجیریں اس پہ لگی ہوئے ہیں اور یہ ایک بلکل تیار ہوئی ہوئی ہے یہ میں بھی اتارنے لگا ہوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نیچر کو ایکسپلور کرتے کرتے آپ اس کے زیادہ بھی قریب نہ چلے جائے گا زیادہ قریب جانے سے بھی مسئلہ ہوتا ہے اور ہوا کچھ یوں ہے کہ ٹائم لیپس کے چکر میں یہ دیکھیں ڈیمو نے کاٹ لیا ہے ڈیمو بولے تو دھونڈ اور سمبھوڑی اور ویس امی جان نے پتہ نہیں کیا کیا لگا دیا پیاز پیاز کا پانی اس کے بعد کہتی مٹی کا تیر لگاتے ہیں نہیں نہیں بس بہت ہو گیا یہ ریکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ جائنا یہ اب بات کچھ یوں ہے کہ پودے تو ہر کونے میں لگے ہوئے ہیں بٹ سٹیل اس سیڑھی پہ جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ ریسنٹلی انسٹال ہوئی ہے اور اس سیڑھی پہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ پودوں کی کمی ہے تو وہاں پہ بھی پودے لگائیں گے لگائے جائیں گے اور چونکہ لوگ ڈاون ہے تو اس کی وجہ سے جو پلان تھا وہ صحیح طریقے سے ایکسی کیوٹ تو نہیں ہو سکا بٹ کچھ نہ کچھ تو ہم کریں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پودوں کی کمی کہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ پور پلرز دیکھ رہے ہیں اس سیڑھی کے یہاں پہ پودوں کی کمی اور یہاں پہ پودے لگائے جانے ہیں سمان میں نے سارا کٹھا کر لیا ہے اب نیکس ویلوگ میں اس سیڈی کو بھی ہم نے ڈیکیریٹ کرنا ہے اور یہاں پہ بھی ہم کچھ پودے لگائیں گے اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ سارا سسم کیسے جلتا ہے تو سبسکرائب کر لیں آج کی ویلوگ کی شوٹنگ تو میں نے ساری صبح صبح کر لی تھی اور میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں اس میں کچھ اور ایڈ کروں بٹ یہ ہے کہ آج ہے تو سنڈے بٹ ڈاڈ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو ان کو لے کے جانا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو ذرا لاہور کی سڑکیں بھی دکھائیں کہ کوویڈ نائنٹین اور لاک ڈاؤن کے اندر ان کے کیا حالات ہیں ابھی یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں کہ مجھے پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بے شمار گاڑیاں یہاں سے گزرتی جا رہی ہیں گزرتی جا رہی ہیں پاکستان میں لوگ اتنی کو خاص کیر کر تو نہیں رہے ہیں بٹ آپ لوگ یہ کریں کہ ہاتھ وغیرہ اپنے دھوتے رہیں ماسک وغیرہ لازمی استعمال کریں اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ سکس فیٹ کا جو سوشل ڈسٹنس کاغ گیا اس کو لازمی مینٹین کریں ہسپیٹل تو میں پہنچ کیا ہوں یہاں پہ رش کافی کام ہے مطلب کہ یہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی گاڑ آ جائے کرتا تھا کہ بیٹا یہاں سے گاڑی نکال لیں آپ سائیڈ پہ گرے گاڑی یہ جگہ رہی ہے آپ کی تو آج کوئی نہیں آیا کوئی چکر ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل خالی ہے یہ سک کچھ کچھ نہ کچھ تو لوگ احتیاط کر رہے ہیں دوسرا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں نیر او نیر آیا ہوں قریباً ڈیڑھ میں ہی نہ ہونے والا ہے مجھے بہت مزہ آئی ہے ہم بہت ساری چیزوں کو فر گرانٹر لیتے ہیں جیسے کہ اب یہ ٹرائیول کرنے ہی ہے تو ویسے تو ہم روز آتے جاتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ روٹین کا کام ہے اور ایٹ وائٹ بورنگ اور فرسٹریٹنگ سم ٹائمز ایسے فرسٹریٹنگ ہو جاتا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ یہ کیا مسئیبت میں فس گیا ہوں ٹرافک میں فس گیا ہوں آپ کہتے تھے کہ مجھے آنا جانا ہی نہ پڑے میرا گر کے پاس ہو بات ای فیلت ریلی گوڈ کہ آپ بایٹ جا رہے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے ادھر آتے ہوئے تو میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتا لیکن اب بارش بھی ہو گئی ہے اور اب آپ سی پہ جاتے ہو آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیروں نیر جو ہے کیا سسٹم اگر آپ کو نیروں نیر کا نہیں پتا تو میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی لاہور آیا اور اس نے نیروں نیر سفر نہیں کیا تو گول تو اس نے کوئی اچیو کیا ہی نہیں تو جس روڈ پہ ہم اس وقت سفر کر لے ہیں یہ نہر ہے کینال روڈ اور یہ کافی لمبا روڈ ہے اور اس کے اندر بے شمار انڈر پاسز ہے اب اس کے انڈر پاس ہونے کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں اور فائدے یہ ہیں کہ انڈر پاس ہونے کی وجہ سے آپ کو رکنا نہیں پڑتا اور آپ بہت سپیڈ سے جاتے جاتے ہیں اور نقصان یہ ہے کہ انڈر پاس ہونے کی وجہ سے اگر ٹرافک بلوک ہو جائے تو سائیڈ پہ آپ کے پاس لیفٹ رائٹ ہونے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کٹس بہت کم ہیں اور آپ بہت لمبی دیر تک پھاس جاتے ہیں اگر ایک شاک بھی گر جائے گی نا یہاں سے درخت کی ٹوٹ کے تو پھر بھی ٹرافک کوئی چار پانچ کلومیٹر لمبی لائنے لگ جاتی ہیں پتے کھانے لازمی ہیں آپ کے لیے کیا مسئلہ کیا ہے شاک کیا ہے لڑتے بھی ہو تم لوگ شرم کرو شرم کرو ہوئے تسی لڑتے کیوں بہت ڈر پھوک ہو تم لوگ وہ ایک گانا ہے بہت فیمیس آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آج موسم بڑا بیمان ہے تو وہ گانا آل بلکل اس موسم میں فٹ ہوا پڑا ہے اور آج جو میں نے صبح صبح دیکھا ہے وہ میں آپ کو نہ بتا ہوں تو یہ ولاگ کسی طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا ایک بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ اس قارنٹین میں تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک انسٹرومنٹ بائے کرتا ہوں اور اس کو بجانا سیکھتا ہوں اور میں بنیادر اس قارنٹین میں نے ایک چھوٹا گٹار ہے اسی لگتار تو اچھا ہے ہنڈی ہوتا ہے آپ گانا بازے بجانے لگے ہیں اور اپنے سے مجھو نے چھوٹا لوگ سے شکلے بھیا ہے اور اسی لگتا ہے تو اب مجھے پتہ ہے کہ لوگ کہیں گے جی رمضان ہیں اور آپ گانے بازے بجانے لگے ہیں اور اسی سے مجھے یاد آیا کہ ایک بات میں نے آپ لوگوں کو بتانی ہے رمضان کی اندر لوگوں کا یہ بہت فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کمپلیٹ کرنے ہم نے ایک نہیں دو دو تین تین قرآن پاک کمپلیٹ کرنے اور لوگ عربی میں قرآن پاک پڑھی جاتے ہیں پڑھی جاتے ہیں پڑھی جاتے ہیں بات کوئی بندہ بھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو قرآن پاک ترجمے والے تمام گھروں میں موجود ہوتے ہیں لیکن ترجمہ کوئی نہیں پڑھتا نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ترجمہ نہیں پڑھتے آپ یہ دیکھ لیں اب مطلب کیا آپ خود بھی اگر اندازہ لگائیں نا دس بندوں سے پوچھیں کہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں پڑھا ہوا تو ترجمہ پڑھنا بہت ضروری چیز ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اور ہمیں مطلب کی اب اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو ہمیں ریفرنس دینا نہیں آتا کہ ہم قرآن پاک کا ریفرنس دے تھے کہ ہیں قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے سوائے مشہور دو چار چیزوں کے جن کے بارے ہم نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس کے اندر ہے کیا کیا لکھا ہوا ہے کیا بات ہے کیا واقعات ہیں چیزیں کیا ہیں اندر ساری کیونکہ ہم عربی پڑھتے رہتے ہیں عربی ہم بے شمار دفع پڑھتے ہیں لیکن اردو ترجمہ انگلیش ترجمہ ہم نے کبھی نہیں پڑھا تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی پڑھیں قرآن پاک کے عربی بھی لازمی پڑھیں بٹ جو ترجمہ ہے وہ بھی ضرور پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ اس کے اندر لکھا واقع ہے اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے بیان کیا ہوا ہے ساری چیزیں اور اب آپ کو میں دکھاتا ہوں reflects ب Felix کی آپ یا آگا ۔ نوی یہ نہیں دکھانا یہ Sunrise اور Sunset تو رسال کی چیز ہے جو قدرت نے مجھے یہ چیز دکھائی ہے نا راگنگ کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو میںForcer نام کے لے کے آنے پیمار یا فیک ہم قدرت نے بھی کہا ہے وغ بنا رہے وہ بھی نیچر کے اوپر یالو DIRECTORہ رنبو تو بیچ میں آنے ہی جائی ہے اس انسٹرومنٹ کا یوک کا آرڈر میں ابھی پلیس کرنے لگا ہوں آج ہی اور ہوپفلی ایک دو دنوں میں آ جائے گی اس کے بعد ایک دو دن کے لیے اس کا کورنٹین کریں گے جو یہ جو کوری نائنٹین ہے اس کا جتنا ٹائم ہوتا ہے زندہ رہنے کا تب تک میں اس کو ویسے رکھوں گا اس کے بعد اس کو کھولا جائے گا اس کی انبوکسنگ کی جائے گی اور سارا سسنم چلے گا تو اگر آپ انبوکسنگ دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لازمی دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن لازمی کلک کریں سارے بتاؤنا ویڈیو بنانی ہے آپ نے کیا؟ یہ رستے میں یہ کود ہی بن جائے گی کود ہی بن جائے گی لیکن میرا بیٹا کو اللہ طبعہ کی ہے ایسے شروع سے آپ کو سین ادھر ہی چلا ہوتا ہے اندھا کیا کہیا اسی دردے پر ہوں نے بس پاچ ہے نا ماں باپ کا ذہنگ اور حساب سے سوچ رہا تھا ہے بچے اندھا وہی بات ہے نا بچے بات کا دو چھت پر کنارے پر وہ کھل رہے تھے نا چھوٹے بچے وہ ماں باپ بچے چاہ رہا تھا خون خوش کو رہا ہوں گا بچے اندھا ٹینکشن نہیں کوئی جائے ہیں وہ حساب ہوتا ہے بچوں کا یہ تو ہے موسیقی موسیقی